اندور کے جونی اندور تھانا شیطر کے سندھی کالونی میں پچھلے چالس سالوں سے رہ رہی ایک بزرگ مہیلہ کو بھو مافیاؤں نے بے گھر کر دیا ہے بھو مافیاؤں نے شڑی انتر کر پہلے بزرگ مہیلہ کو وہاں سے ہٹایا اور پھر سبھی دستاویز بنا کر مکان پر قبضہ کر لیا ہے جس کے بعد مہیلہ کے معاملے میں اس اس پی سے اس معاملے کو لکھر شکایت کری اور وہیں اس اس پی نے اسے فوجداری معاملہ بتاتے ہوئے معاملے کو نیالے کے سمکش پیش کر دیا اور جب تک نیالے سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک بھو مافیاؤں کو پلوٹ پر کسی بھی طرح کا درمان کاریے کرنے کے لیے منع کر دیا گیا ہے ایک مکان پیسے مطلب ایک یہ جونی شیطر میں سمپتی مکان توڑنے کو لے کر کے اور بے دکھل کرنے کو لے کر کے یہ پورو سے ویواد چل رہا ہے یہ ابھی تاتکالی گھٹنا نہیں ہے پور سے ویواد چل رہا ہے اور اس کو لے کر کے دونوں پکشوں نے اپنے اپنے ریپریزینٹیشن دیئے ہیں دونوں کو سمجھائیش دی گئی ہے کہ سمپتی سمبندھی معاملوں میں راجہ سو نیالے اتفا سویل نیالے کی مدد لیں تاکہ کس کا قبضہ ہونا چاہیے وہ ستھی سپشٹ ہو سکے تھانا پرباری کو اس میں دونوں پکشوں کے ویرودھ پرتیبندہ آتما کاریوہی کرنے کے اور شانتی بنائے رکھنے کے لیے نردیش دیئے گئے ہیں